جناب اسے سرائے صاحب سٹیٹ ڈائرکٹر ہیں نوٹر اندیجن کے اور نوٹرما شوانگی سکسینا صاحبہ سٹیٹ کا ہی ڈائرکٹر ہیں تو آپ لوگوں کے سہیوک سے دعون سے موشش سے یہ پروگرام نہیں بلکہ پروگرام کی تیاریہ یہ سارا کچھ ہے اتنا سب مخصورتی سے ہم لوگ یہاں جو ہم ہو پائے آپ لوگوں کے بغیر نہیں تو آپ کا شکریہ دلت ہوا ان بچوں کا شکریہ آدھا کروں گا ایسے خراب موسم میں ایسے مشکل میں آپ لوگ آئے سفر کر کے آئے تکلیف اٹھائی اور یہاں اپنا پریزنٹیشن کیا میں شکریہ آدھا کروں گا ٹرینرز کا جنہوں نے ان کی ٹریننگ دی ہے اور لگتار ان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں جڑے ہوئے ہیں اسی کے ساتھ یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ ان بچوں نے بہت کچھ کیا لیکن ابھی بہت کچھ باقی ہے جیسا ڈسپلن ہونا چاہیے ابھی وہاں سے ہم دور ہیں جو کوارڈینیشن ہونا چاہیے اس سے بھی ہم دور ہیں پھر بھی بہت کچھ ہوا ہے تو شکریہ بھی آدھا کروں گا اور یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ ابھی سفر باقی ہے بہت باقی ہے تھوڑا سا شروعات کا تھوڑا ساتھ ہم نے ابھی بڑھے ہیں لیکن کام بہت باقی ہے تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم تھکے بینا چلتے رہے ہیں آج کا یہاں جمع ہونا اور یہ سب کرنا اس لیے نہیں کہ بس اب ہو گیا آپ اگلے سال پھر دیکھیں گے اس لیے نہیں بلکہ اس لیے کہ شروع کیا ہے اور اگلے سال کا تارگٹ سیکھ کر کے ہم یہاں سے جائیں گے رائے صاحب نے نیشنل جمبوری کی بات کی راشتر پتی آوارڈ کی بات کری تو اگر وہ تارگٹ ہماری نظر میں ہوگا ہمارے ٹرینرز کی نظر میں ہوگا ہمارے بچوں کی نظر میں ہوگا اسٹاؤٹ اور گائٹ کی نظر میں ہوگا تو ہمارے محنت کرنے کا طریقہ محنت کرنے کا انداز دوسرا ہوگا اور اگر وہ نہیں چھوٹے گا یعنی سکاؤٹ کی جو ذمہ داریاں ہیں جو سکھایا گیا ہے جو روزانہ کے کرنے کا کام ہے اگر وہ نہیں چھوٹتا ہوتا ہے تو جو کوارڈینیشن کی کمیات نظر آ رہی ہے وہ کبھی بھی نہیں ہو سکتے یہ تو تین دن اور پانچ دن کی محنت ہے جو روزانہ کی تو نہیں ہے سوری میں تھوڑا کڑوی بات کر رہا ہوں اور وہ ضرور یہ کرنا ہے پھر بھی میں شکریہ آدھا کروں گا مبارک بات دوں گا نہیں سے کچھ تو ہے پر کچھ سے بہت کچھ ہونا ہے جو لوگ جن کی نظر پہاڑ کی چھوٹیوں پر ہوتی ہے ان کے ہاں وشرام آرام کچھ نہیں ہے آرام تو کام میں ہے اگر آرام آرام میں ہے تو پھر کام ہی کیا آپ لوگ سپیشل ہیں آپ لوگ سیلیکٹڈ ہیں آپ کو کچھ کر کے دکھانا ہے آپ کا یہ کھیل آپ کی یہ ٹریلنگ آپ کی یہ کوشش آپ کے لیے نہیں ہے آپ کے دیش کے لیے ہے آپ کے لوگوں کے لیے ہے آپ کی اگلی جنریشن کے لیے ہے آپ کی اگلی نسل کیا ہوگی کہاں کھڑے ہوں گے آرام کی زندگی سے سو رہے ہوں گے کرسی پہ بیٹھے ہوں گے یا چفاکشی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہوں گے اور عزت کی زندگی ہوگی ہے فیصلہ آپ کو کرنا ہے اپنے ٹریلنر سے بھی کہنا چاہتا ہوں اپنے ساتھیوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں زلے کے ذمہ داروں سے بھی کہنا چاہتا ہوں سومے والوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں جو موقع چلا گیا وہ دوبارہ نہیں ملے گا ہماری جیون سے ہماری زندگی سے جو لمحہ گزر گیا وہ آپ خرید کے دوبارہ لا نہیں سکتا کہاں کھڑے ہیں اگر یہیں کھڑے رہنا ہے تو ہو گیا اور اگر کچھ کر کے دکھانا ہے کچھ کرنا ہے تو اس مٹی میں ملنا پڑے اس مٹی میں ملنا پڑے زبانی جمعہ خرص سے کچھ ہونے والا ہے اگر زبانی جمعہ خرص سے کچھ ہوتا ہوتا تو ہم سے زیادہ بولنے والا کون ہے بولنے ہی تو کام ہے ہمارا بولنے کے علاوہ کیا کام ہے کیا کیا ہے ہم نے بولنے کے علاوہ باتے کرنے کے علاوہ یہی ہے تو میں اس بھارت سکاؤٹ این گائیڈ کا شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اپنے ساتھ ان کو جوڑ لیا ہم الگ الگ ہیں وہ ایک سچائی ہے اس سے انکار نہیں کہے گا ہم الگ الگ ہیں کون سا ایسا پلٹ فارم ہوگا جس پر ہمیں ایک ساتھ ہو جائے اور ایک ساتھ ہو کر ہم راشت کے نرمان کے لیے ایک اعظم کریں ایک ارادہ کریں اور پھر ساتھ مل کر کے دوڑیں ملک کی سلامتی کے لیے لوگوں کے کام آنے کے لیے نہیں تو ہماری بیشوشہ آلگ ہے ہماری بھاشہ آلگ ہے ہمارا درم آلگ ہے ہم کچھ اور بولتے ہیں کتنے آدھے لوگ سمجھتے نہیں ہیں اس کو ہماری زبان کو کتنے لوگ سمجھتے ہیں وہ کھائی پڑ رہی ہے اس کو کیسے گھٹایا جائے گا کوئی تو پلیٹ فون ڈھونڈنا پڑے گا جہاں ہمیں ایک ساتھ اکھٹے ہو سکے اور کوئی تو ہمیں ارادہ ہوگا جہاں ہم اپنے لیے نہیں دوسرے کے لیے پش کرنے والے بن جائے بردہ بات تو ہماری ہوتی ہے ہماری اپنی ہوتی ہے اور اپنے لیے ہوتی ہے پر وہ زندگی جو اپنے لیے ہو وہ کوئی کون سی زندگی ہے زندگی تو وہ زندگی ہے جو دوسروں کے لیے جیا جائے دوستو وقت ختم ہو گیا نماز کو وہ جا رہا ہے بہت لمبا پروگرام ہو گیا اچھا پروگرام ہوا ہے لیکن چار بجے سے شروع ہونا تھا تو چار بجے سے ہوا ہے تو نہیں کوئی پروگرام کوئی کام اگر ٹائم پر شروع نہ ہو ٹائم پر ختم نہ ہو تو اس کا پروگرام کا مطلب کیا میں مبارک بات دوں گا شکریہ آدھا کروں گا گائیڈ اور گائیڈ کے لیے ٹریننگ دینے والوں کا لیکن یہ وہ تھوڑا ہے آپ کو یہ عظم کرنا پڑے گا جمعیت یوت کلپ کو کہ اگلے آج 28 تھے تو اگلے سال اگر ہم آپ اگلے سال کے اندر یہاں ہے کہ یا کہیں بھی اکھٹے ہوں گے تو کم سے کم اٹھائیس سو ہونے چاہیں ہمارے جو یوت کلپ کے ذمہ دار ہیں وہ بچیوں کو گائیڈ بنانے میں کتنا انٹرسٹڈ ہے مجھے نہیں معلوم لیکن میں میں یہ مانتا ہوں کہ اگر ایک لڑکا ہو تو کم سے کم دو لڑکی ہماری کا اٹھائیس اٹھائیس ڈبل ہوں مجھے میرے بھائیو میری کوئی بات کڑوی لگی ہو میں بہت معافی چاہوں گا اور یہ امید کروں گا کہ اگلا سال جو کمیاں محسوس ہوئی ہیں لوگ ذکر نہیں کرتے ہیں میں نے ذکر کر دیا جو کمیاں محسوس ہوئی ہیں وہ کمیاں اگلے سال اور آج اگر ہم یہ آسو کر لیں گے کہ ہمیں نیشنل جمبوری میں حصہ لینا ہے اور جیت کے آنا وہ جیتنا تب ہی ہوگا جب کریں گے اور مریں گے اس کے بغیر نہیں ہوگا یہ ہنکار جو ہے دل سے نکلنی چاہیے کہ یا کریں گے یا مریں گے بس بیچ کا کوئی راستہ نہیں ہے ہمارے پاس پیچھے کی کشتی جلا دو آگے ہی جانے پیچھے جانے کا کوئی راستہ پیٹھ نہیں دکھائی پیٹھ دکھانے کے لیے تیار ہو یا سینہ آگے آپ کے سامنے آگے آپ کے سامنے آپ کے راستہ کھلے ہوئے ہیں کوئی بند کر نہیں سکتا آپ کے راستہ کو میں اسکاؤٹ والوں کو بھی کہتا ہوں گائیڈ والوں کو کوئی راستہ نہیں بند کر سکتا آپ کا آپ ارادہ کر لیں تو آپ پتھر ماریں گے اور پانی نکلے گا اس میں سے پتھر پر لات ماریں گے اور پانی نکلے گا بہت بہت شکریہ دنیوار ایک ساتھ ہاتھ پر تعلیق بجا دنیوار ہمارے برسیت جیس محمد عزمدنی صاحب اسیسنی دارک